اس وقت دکھت اپ ڈیٹ آپ کو دیتے ہیں کشمیر کراؤن پر آپ کو بتا دیں کہ بڑھگام کے دو مختلف سڑک حادثات میں گاندربل سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی موت ہوگی جبکہ ساتھ دیگر شدی طور پر زکمی ہو گئے ہیں بڑھگام میں پیر کے روز دو مختلف سڑک حادثات میں ایک شخص کی موت ہوگی جبکہ ساتھ افراد زکمی ہوئے ہیں وستی کشمیر کے گاندربل زلے سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے کی جوڑی اس وقت زکمی ہوئی جب ٹاٹا موبائل زیری نمبر جے کے ایک چھے دو دو چھے ناؤں بڑھگام علاقے میں تراری شریف کے قریب فسل کر ایک خائم جا گری گاڑی چلانے والا بیٹا زکموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا اس کی شناکت تیس سالہ خرشید آمد میر کے طور پر کی گئی ہے جو گاندربل کے گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے والد عبد الحمید میر ہسپتال میں زیر علاج ہے آپ کو بتا دیں کہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ موبائل گاڑی سوخی گاس لے کر تراری شریف علاقے کی طرف جا رہا تھا ایک سڑک حادثے میں دو بائیوں اور ماں بیٹی کی جوڑی سمیت چیک چھے افراد اس وقت زکمی ہو گئے جب ٹاٹا موبائل بڑھگام کے علاقے میں چارڈورا کی قریب سڑک سے فسل کر خائم جا گرا تمام زکمیوں کو نزدیکی ہاسپٹل منتقل کیا گیا جس کے بعد انہیں مزید علاج امالجی کے لیے سری نگر کے ایس ایم ایچ ایس منتقل کیا گیا ان کی شناکت شکیل احمدار اور ان کے بیٹے حارون احمد اور اشپاک احمدار گلام مہیدین فاروق احمد میر اور ان کے بائی زہور احمد میر کے طور پر کی گئی ہے سبھی چارڈورا کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں پاور پلینٹ کرنگر لایا ہے آپ سب کے لیے خوش خبری اگر آپ بھی بجلی کی آنگ مچولی سے پریشان ہیں تو اس کا حل ہے پاور پلینٹ کے پاس اس کا حل ہے مایکرو ٹیک انورٹر اور جاپان ٹیکنالوجی کی جاندار اور شاندار اوکایا بیٹری اتنا ہی نہیں بلکہ انورٹر اور بیٹری کی ہوم سروس کا وعدہ بھی دے رہا ہے آپ کو پاور پلینٹ آج ہی وزٹ کریں کرنگر سری نگر جہاں پاور پلینٹ آپ کے گھروں کو روشن کرنے کے انتظار میں ہیں مزید افصیلات کے لیے ڈائل کریں 949 55433 یا 0194 248 2505